دوستوں اپنی مٹھی بن کر کر صرف ایک بار سورة الفاتحہ پڑھ کر دیکھ لو آپ کی جسم میں سے تمام بیماریاں چیخیں مارتی ہوئی باہر نکل جائیں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین انسان جب بیماری سے آجز آ جاتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں اب تو بہت سے اسپتالوں میں قرآن تھیریپی شروع ہو چکی ہے کئی بار لوگوں کو اللہ کے قلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا جا رہا ہے جن کا اب عقیدہ ہے کہ جو کام اور عدویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا قلام سب سے بہتر کرتا ہے اور یہ سب سے بہترین اور افضل علاج ہے جس میں شفاہ قاملہ موجود ہے پچھلے دنوں ایک صاحب جو کہ سرکاری ادارے میں اچھی پوسٹ پر ہیں بتا رہے تھے کہ انہیں جسمانی طور پر نکاہت اور بیچینی بہت ہونے لگی تھکن ہر وقت سر پر سوار رہتی جبکہ دفتر کا قام اتنا حساس ہے کہ اس میں غفلت کی کوئی گنجائش نہیں انہوں نے اس کا علاج صورت الفاتحہ سے کیا ہے بتانے لگے کہ انہوں نے انتہائی پرسکون حالت میں پوری یقصوی سے صورت الفاتحہ کو ٹہر ٹہر کر اکیز بار پڑھنا معمول بنا لیا اور چند ہفتوں بعد ان کے بدن اور دیماغ سے چستی پیدا ہو گئی ان کا ہر کام میں دل لگتا ہے بلکہ ہر کام سے پہلے یا کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہونے پر صورت الفاتحہ کا سہارہ لیتے ہیں تو ان کی مشکل دور ہو جاتی ہے ان کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا جس کے لئے انہوں نے صورت الفاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو انتہائی معقول رشتہ آ گیا ان کا ایمان ہے کہ صورت الفاتحہ کی برقت سے ان کی زندگی بدل گئی ہے اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ صورت الفاتحہ کی برقات اور فیوز سے بے شمار لوگ مستفیز ہوتے ہیں صورت الفاتحہ سے شفا کے بارے میں سہی بخاری میں ایک جام حدیث موجود ہے جو یوں بیان کی گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہما بیان کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک فوجی سفر میں تھے رات میں ہم نے ایک قبیلے کے نزدیک پڑاؤ کیا پھر ایک لونڈی آئی اور کہا کہ قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے قبیلے کے مرد موجود نہیں ہیں کیا تم میں کوئی بچھو کا جھاڑ پھوک کرنے والا ہے ایک صحابی ابو سعید خود اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہم کو معلوم تھا کہ وہ جھاڑ پھوک نہیں جانتے لیکن انہوں نے قبیلے کے سردار کو جھاڑا تو اسے صحت ہو گئی اس نے اس کے شکرانے میں تیز بقریہ دینے کا حکم دیا اور ہمیں دودھ پلایا جب وہ چھاڑکو کر کے واپس آئے تو ہم نے ان سے پوچھا کیا تم واقعی کوئی منتر جانتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو صرف صورت الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا تھا ہم نے کہا کہ اچھا جب تک ہم رسول قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کے متعلق نہ پوچھ لیں ان بقریوں کے بارے میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہو چنانچہ ہم نے مدینہ پہنچ کر آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے کیسے جانا کہ صورت الفاتحہ منتر بھی ہے چاہو یہ مال حلال ہے اسے تقسیم کر لو اور اس میں میرا بھی حصہ لگانا محترم ناغلین نماز میں صورت الفاتحہ کی قرارت فرض ہے اور یہ اس کا ضروری رکن ہے جسے فرض قرار دیا گیا ہے جس کے ترق سے نماز باطل ہو جاتی ہے تمام قرآن میں سے صرف اسی صورت کو نماز میں بطور رکن مقرر کیا گیا اور باقی قرآن کے لئے اختیار دیا گیا کہ جہاں سے چاہو پڑھ لو اس کی وجہ یہ کہ صورت الفاتحہ پڑھنے میں آسان مضمون میں جامع اور سارے قرآن کا خلاصہ اور ثواب میں سارے قرآن کے ختم کے برابر ہے اس صورت میں اللہ کی صفات ہے اور اس کی الشفا والرقع بھی کہا گیا ہے حدیث مبارکہ میں ہے کہ آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صورت الفاتحہ ہر بیماری کے لئے شفا ہے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہد مبارک میں ایک موقع پر ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہمہ نے ایک سام دسے شخص پر اس صورت سے دم جھاڑا کیا تو اسے شفا ہو گئی تھی سنن ابن ماجہ مسند احمد حضرت ابی بن قاب رضی اللہ تعالی عنہمہ سے مر بھی ہے کہ ایک دیہاتی نے آہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ حضرت میرے بیٹے وہ تکلیف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تکلیف ہے اس نے کہا کہ اسے آسیب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آو چنانچہ وہ لے آیا تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے سامنے بیٹھایا اور اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر آیات سے دم کیا تو وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہو گیا کہ اسے کوئی بھی تکلیف نہ تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قصرس سے پڑھنا ثواب بھی ہے اور اللہ کی رضا سے بلا شبہ یہ ہر مسئلے کا حل بھی ہے روزانہ اول آخر درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سکون سے گیارہ بار پڑھنے والے روحانی طور پر انتہائی مضبوط ہو جاتے ہیں بے شمار امراض سے بچ جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے منقول ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حق تعالی نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی صورت الفاتحہ میرے اور بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کی گئی ہے نفس میرے لیے ہے اور نفس میرے بندے کے لیے اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و سنا بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے مالی کی یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے اور جب بندہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی حمد و سنہ کا ہے اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی پھر جب بندہ کہتا ہے اہدین فرات المستقین آخر تک حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لئے ہیں اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی بلا حوالہ معروف القرآن محترم ناظرین ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ قرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی کافی تعادات میں آپ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمتیں اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جو کہ مجھ سے پہلے کسی کہ غمبروں کو نہیں دی گئی پھر ارشاد فرمایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا کہ جبریل عمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آگئے اللہ کا حکم ہے کہ میں نے آپ کے پاس جو قطع بیجی ہے اس میں ایک ایسی صورت ہے کہ اگر وہ تورات میں ہوتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمت میں سے کوئی شخص گمرا نہ ہوتا اگر انجیل میں ہوتی تو وہ صورت ہوتی کہ عیسائی بت پرس نہ ہوتا اگر زبور میں وہی صورت ہوتی تو کوئی شخص حضرت دعوت علیہ السلام کی عمت سے غنی نہ بن پاتا خنزیر نہ بن پاتا یہ اس لئے بھیجی گئی ہے تاکہ اس کی برقص سے آپ علیہ السلام کی عمت اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کرے اور قیامت کے دن جہنم کے خوف سے اور عذاب سے خلاصی پہے صحابہ کرام رضواللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی صورت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ صورت الفاتحہ ہے پھر حضرت جبریل عمین سلام نے کہا مجھے اس پرور بگار کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا اگر روئے زمین کے دریہ سیاہی اور تمام درخت کلم اور ساتوں آسمان اور زمین کاغذ بن جائیں وہ ابتدائے عالم سے لے کر اب تک فرشتے اور تمام دنیا کے انسان اس کے فضائل لکھنا چاہیں تو اس کی فضیلت نہیں لکھ سکتے کہ محترم ناظرین اگر آپ دنیا کے غموں عالم سے تنگ آگئے ہو کسی جگہ پناہ نہ ملتی ہو مسائل بے شمار ہو گئے ہو اور مسئلے آپ کے حل نہ ہو رہے ہو آپ کا بال بال کرز میں جکڑا ہوا ہو گھر والے بھی آپ سے بدزن ہو چکے ہیں دوستوں نے مو مول لیا ہو رزق بے روزگار ہو گئے ہو تلاش کر رہے ہیں لیکن روزی نہیں مل رہی روزگار نہ ملتا ہو دن بدن غربت اور تنگ دستی سے چلتی ہوئی زندگی سے پریشان آگئے ہو تو آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا حضل آسان حل بتایا گیا ہے افلاس کے دلیل میں آپ اپنے مطابق اپنے پریشانیوں کے مطابق اپنا وظیفہ لے سکتے ہیں کیونکہ آج کی ویڈیو میں یقین کرے آل ان ون وظائف بتانے والا ہوں اور ایسے ایسے مستند واقعات سے آپ کی ذات تو مستفیص کروں گا کہ جب آپ لوگ اپنی زندگی میں ان چیزوں پر امپلیمنٹ کریں گے آپ کی زندگی بہت زیادہ امن اور سلامتی والی گزرے گی تو آج کی یہ ویڈیو مکمل دیکھئے گا اس میں بہت سارے پیچیدہ مسائل اور ان کا حل آسان حل بتا دیا گیا ہے افلاس کے دلدل میں اگر آپ پھستے چلے جا رہے ہیں تو ایسے حالات میں آپ اس مالک حقیقی کے دربار میں سر جھکائیں جو سب کی سنتا ہے اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے اس سے بڑھ کر کوئی کریم نہیں کوئی مہربان نہیں کوئی رحم کرنے والا نہیں کوئی سخی نہیں آپ اس مالک کونے وقعہ میں قامل بھروسہ کرتے ہوئے اور یقین رکھتے ہوئے کہ اگر اس کا دربند ہو گیا تو پھر کوئی اور در آپ کے لئے کھلنے والا نہیں اور اگر اس نے آپ کو عطا کرنے کا فیصلہ کر لیا تو کوئی آپ کو محروم کرنے والا نہیں اس ایمان اور یقین کے ساتھ سورة الفاتحہ کا یہ عمل کریں چالیس مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھیں اور سجدے میں چلے جائیں اور یقین رکھیں کہ آپ کا سر زمین پر نہیں حق تعالیٰ کے قدموں پر رکھا ہے اس تصور سے بھیجی گئی آنکھوں اور قلب کی رکت کے ساتھ اپنی اپنی پریشانی اپنے رب کے حضور رکھیں اور ان سے مدد مانگیں انشاءاللہ اتنا ملے گا کہ آپ سے سمحالہ نہیں جائے گا کیونکہ وہ ذات تو دینے کے لئے ہر وقت تیار ہے صوفیاء قرآن سے منقول ہے جو کچھ پہلی قطابوں میں تھا وہ سب قلام پاک میں موجود ہیں اور جو کچھ قرآن حقیم میں اس کا خلاصہ صورت الفاتحہ میں جو کوئی صورت الفاتحہ میں اس کا خلاصہ بسم اللہ میں مشاہیخ نے لکھا ہے کہ اگر صورت الفاتحہ کو ایمان و یقین کے ساتھ پڑھا جائے ہر بیماری سے شفا ملے گی تانگوں میں درد کے لئے اگر کسی کی تانگوں میں درد ہو کسی طرح آرام نہ آتا ہو تو رات کو سوتے وقت یہ درد شدت ہو جاتا ہے اس کو دور کرنے کے غر سے باوضو حالت میں صورت الفاتحہ چینی کی پلیٹ پر رکھیں اور خالص روغن زیتون اس سے اس کو دھو کر کسی چیز میں ڈال لیں اس کے بعد ستر مرتبہ صورت الفاتحہ پڑھ کر اس پر دم کریں ہر روز رات کو سونے سے بیشتر اس تیل کی مالش کریں انشاءاللہ چند دنوں میں ہی افاقہ ہوگا اور درد کی شکایات رفع ہو جائے گی کمر کے درد کے لیے سردی کے موسم میں موسمی اثرات کے باعث ہونے والے کمر درد افاقہ حاصل انشاءاللہ العزیز باوضو اگر آپ لوگ حالت میں شیشے کی پلیٹ پر ایک مرتبہ صورت الفاتحہ روغن زیتون پر روغن بلسان پر اگر وہ لوگ خالص آپ کو مل جائے کیونکہ روغن بلسان بہت مہنگا تیل ہے اگر آپ لوگوں کی جیب اجازت دے تو خالص تیل منگوالیں اس کے اوپر ستر بار اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ صورت الفاتحہ پڑھیں اس پر دم کریں اور اس روغن بلسان سے اپنی کمر اور پاؤں کی اور پٹھو کی بھی مالش کر سکتے ہیں انشاءاللہ بہت شفہ ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس میسے میسر نہیں تو ایک پانی کا گلاس لیں اس پانی کے گلاس کے اوپر آپ لوگ سورت الفاتحہ کو اکھتر بار پڑھیں اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ اور اس پانی کو پی جائیں انشاءاللہ آپ کے اندر جادوی کتنی ہی اثرات کیوں نہ ہو کتنی ہی بیماریاں کیوں نہ ہو انشاءاللہ سب کی سب رفع ہو جائیں گی اللہ والو اگر اپنے چہرے کو شاد و آباد کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رنگت گوری ہو جائے آپ کے جو چہرے پر ہے وہ نور آ جائے آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ خوبصورت تو ہیں لیکن ان کا چہرہ دیکھنے کا دل نہیں کرتا اور آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کا کلر صاف تو نہیں ساولہ رنگ ہے لیکن چہرے پر نور اتنا ہے کہ دل سے ایک آواز بلند ہوتی ہے سبحان اللہ تو اللہ والوں اگر ایسی رنگت اور ایسا حسن چاہتے ہیں جیسا کہ حسن یوسف تھا یا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح حسن چاہتے ہیں تو صورت الفاتحہ کو ایک سو ایک مرتبہ پانی کی بوتل پر پڑھ کر دم کریں اول آخر ایک ایک مرتبہ درود عبرائیمی کے ساتھ اور اس پانی کو پی جائیں دن بھر میں اس پانی کو اپنے موں پر بھی لگا لیں اپنے ہاتھوں پر بھی دم کریں کریم موجود ہے کریم پر دم کریں انشاءاللہ اللہ پاک کا نور آتا ہوگا لیکن آپ لوگ سارے بزائف جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں درود عبرائیمی کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں اول آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک لازمی پڑھنا ہے درود کے بغیر کوئی عمل آپ کا مکمل ہو نہیں سکتا اللہ والو صورت الفاتحہ جب نازل ہوئی تو شیطان نے چیخ ماری تھی کہ آج میں برباد ہو گیا کیونکہ اس صورت کے اندر بہت خزانے ہیں اس صورت میں ہر چیز ہے اس صورت سے قرآن مل جاتا ہے اس صورت سے نبی مل جاتے ہیں اس صورت سے خدا مل جاتا ہے اس صورت سے قامیابی مل جاتی ہے اس صورت سے آپ جو چیز مانگنا چاہتے ہیں وہ سب مل جاتی ہے صورت الفاتحہ کی نبیت نہ تورات نہ زنبور نہ انجیل کسی بھی کتاب میں نہیں اور نہ ہی اس کی مثل یا اس کے برابر کی کوئی اور صورت قرآن پاک میں موجود ہے صورت الفاتحہ کا مقام بہت زیادہ ہے بہت اوپر ہے اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو امن اور سلامتی والی بنانا چاہتے ہیں تو صورت الفاتحہ روزانہ کم سے کم گیارہ بار پڑھنے کا معمول بنا لیں اول آخر ایک ایک مردمہ درودِ ابراہیمی کے بعد اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد درودِ ابراہیمی پڑھے ایک ایک بار اور اول آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ صورت الفاتحہ کو پڑھنا شروع کر دے تو اللہ پاک اس کے لئے بے شمار آسانیہ میسر فرما دیتا ہے یوں تو ہماری زندگی کا اگر ہم لوگ احتساب کریں تو دن با دن ہم لوگوں کے پریشانی میں گرے ہوئے ہیں اگر ان تمام دنوں میں آمان حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک کی ذات سے اپنی تمام حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں تو پھر آج کا یہ موقع ہے آج وقت ہے آج اللہ پاک آپ کو موقع دے رہا ہے آج صورت الفاتحہ کو پڑھیں اکیس مردمہ پڑھ لیں اول آخر درودِ ابراہیمی کے ساتھ ہر نماز کے بعد انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیوں کا واحد حل صورت الفاتحہ میں موجود ہے وقت کی نزاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ایسے بہت سے وظائف بہت سے عامال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہو گا اللہ والوں آپ لوگوں نے سبسے پہلے باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھ جانا ہے فجر کی نماز کے بعد کر لیں زہر کی نماز کے بعد کر لیں اثر مغرب عشاء آپ پانچوں نمازوں میں سے کسی بھی نماز کے بعد اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں حتیٰ کہ تحجد کی نماز میں بھی آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں آپ کو مکمل اجازت ہے لیکن ایک چیز کا آپ لوگوں نے خیال کرنا ہے کہ اگر آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو شفا کے لئے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں آپ ترہاں ترہاں کی پریشانیوں میں گرفتار نظر آتے ہیں یا پھر آپ کا دماغ کسی چیز نے جھکڑا ہوا ہے آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاید میرے اوپر کسی نے جادو جنات وغیرے کے اثرات کروائے ہیں تو بھی آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو کر سکتے ہیں اللہ والوں آج کا یہ عمل آج کا یہ وظیفہ all in one ہے آپ کی تمام پریشانیوں کا آخری حل ہے اگر آپ لوگ اپنی زندگی میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں تو پھر اس عمل اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے بالخصوص کر کے دیکھئے گا اللہ والوں آپ کی تمام پریشانیاں تمام مشکلات تمام جتنی بھی آپ لوگوں کی بیماریاں ہیں جادو جنات کے اثرات ہیں وہ سب کے سب اس عمل کو کرنے کے بعد ختم ہو جائیں گے اللہ والوں سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے اور اگر شفا کیلئے کر رہے ہیں تو پانی کا گلاس لے لیں نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیں اب وظیفے کا آغاز ہو چکا ہے آپ کے آپ نے مکمل تنہائی میں مکمل یقصوی کے ساتھ نہ کوئی آپ سے بات کرے نہ آپ کسی سے بات کرے بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ کسی اور خیالوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور ہم لوگ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ والوں ایسا وظیفہ فائدہ نہیں پہنچاتا اگر فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ لوگوں نے توجہ اور دیہان کے ساتھ اس عمل اس وظیفے کو پڑھنا ہے انشاءاللہ ایک بار کے عمل سے ہی آپ کو امن اور سلامتی والی زندگی نصیب ہو جائے گی اللہ والوں آپ لوگوں نے اب کیا کرنا ہے دیہان سے توجہ سے ملائزہ کیجئے گا انشاءاللہ آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یہ جو تین نام ہیں ان کے بریکات بہت زیادہ ہیں اور یہ تینوں نام آپ کو حفاظت میں امان بخشتے ہیں کیونکہ آج کل جو معاملات چل رہے ہیں زیادہ تر جادو جنات کے اثرات ہیں اگر آپ کے سر میں ہمیشہ دھرت رہتا ہے آپ کو چکر آتے ہیں کام کرنے کا دل نہیں کرتا جسم بھاری بھاری ہوتا ہے جب بھی آزان ہوتی ہے تو آپ لوگ دکتوں میں پڑ جاتے ہیں کہ کیا کروں کیا نہ کروں آہستہ آہستہ آپ کی پریشانیاں اگر بڑھتی جا رہی ہیں تو پھر آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے کر لیجئے گا ترتیب پسط پڑھئے گا سب سے پہلے کے بعد آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا سلامو پڑھنا ہے جب آپ لوگ یا سلامو پڑھ لیں پھر تیسے نمبر پہ یا حافظو یعنی یا اللہو یا سلامو یا حافظو ایک بار ہو گیا ان تینوں کو ملا کر پڑھا جائے گا یا اللہو یا سلامو یا حافظو یہ دو بار ہو گیا یا اللہو یا سلامو یا حافظو یہ تین بار ہو گیا اس طرح سے آپ لوگوں نے ایک پوری تذبیح ان تین ناموں کو یقجہ کر کر پڑھنی ہے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے اس طریقے سے عمل کرنا ہے اگر پانی موجود ہو تو پانی رکھ لیں بوتل رکھ لیں گلاس میں بھر لیں جو چیز میسر ہو اس کے اندر نلکے کا پانی فریج والا پانی مت لیے گا نلکے کا پانی لیے گا انشاءاللہ زیادہ آپ کو اس کے فیوز و بریکات حاصل ہوں گے اب دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے صورت الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے اللہ والوں یہ ایسی کامل اور جامع صورت ہے جس کے بہت سارے وظائف میں نے احادیث کی روشنی میں آپ کو اپنی ویڈیو کی شروعات میں اور بیچ میں درمیان میں اگر آپ لوگ بغیر اسکپ کرے دیکھ رہے ہیں تو بہت سارے وظائف آپ کو درمیان میں مل جائیں گے مثلاً ٹانگوں کا درد چہرے پر نورانیت داگ دھبے موٹاپا بہت ساری چیزوں کا وظائفہ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے اللہ والوں اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے صورت الفاتحہ آپ نے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للوہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدین سیرات المستقیم سیرات الَّذین اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْدْوَالِينَ آمین اللہ والوں اس طریقے سے صورت الفاتحہ شریف آپ نے پڑھنی ہے میرے ساتھ ساتھ بھی پڑھیں حصول برکت اور سواب کی نیت سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْآلَمِينَ الْرَحْمَنِ الرَّحِيمِ مَالِكِ يَوْمِ الدِّینِ ایاک نعبدو و ایاک نستعین اہدین سیرات المستقیم سیرات الَّذین اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَدْوَالِينَ اَمِن یہ دو بار ہو گیا اللہ والوں جو اجتماعی طور پر علاوت کی جاتی ہے اس کی بریکہ زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ جس طرح سے اگر یہ ویڈیو پانچ ہزار بندوں نے تین ہزار بندوں نے دو ہزار بندوں نے یا پھر لاکھوں میں اگر یہ ویڈیو چلی گئی تو ہر بندے کی پڑھنے کا ثواب دہرانے کا ثواب ہم سب میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا رہے گا کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی دنیا ہے یہ آپ کا انصاف ہے یہ دنیا والے نہیں کہ ایک روپے کا کام کریں گے تو ایک روپیہ ہی ملے گا یہ رب کا نظام ہے یہاں پر ایک روپے کا کام کرو ایک کروڑ ملتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کروڑ کا کام کریں اور ایک روپیہ بھی نہیں ملتا کیونکہ وہ ریاکاری میں شمار کیا جاتا ہے لیکن ابھی تو اس موبائل میں آپ لوگ خود ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اعلانیاں کر رہے ہیں نہیں یہ دل کا تعلق ہے یہ قلب کا تعلق ہے کہ اللہ پاک سے آپ کو محبت کتنی ہے کیونکہ اللہ پاک نے تو یہ بات بتا دی کہ مجھے صورت الفاتحہ سے کتنی محبت ہے ہر رقد میں اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ والوں میرے ساتھ ساتھ بھی دھو رہے ہیں انشاءاللہ ثواب ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نستعین اہدین صراط المستقیم صراط اللہ ذین عنعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولدالین آمین اللہ والوں آمین بھی پڑھا جائے گا بسم اللہ بھی پڑھی جائے گی یہ تین بار میں نے صورت الفاتحہ آپ کے سامنے تلاوت کری آپ نے 41 ٹائم 41 مرتبہ پڑھنی ہے اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے قلمہ شریف پڑھنا ہے اگر آپ لوگ یہ والا قلمہ پڑھنا چاہتے ہیں اشہدو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریع لہ و اشہدو انہ محمد عبد و رسول ایک تذبیہ آپ نے پڑھنی ہے یہ قلمہ پڑھنی ہے یا پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ قلمہ بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج کوئی مزائقہ نہیں اللہ والو اس کی ایک تذبیہ پڑھیں گے اب تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے آپ نے اللہ رب العالمین کے دو صفاتی نام یا حیو یا قیوم کو دونوں کو ملا کر آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اللہ والو یہ وہ آپ کو میں آج کے وضائف بتا رہا ہوں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا آپ لوگ خود دیکھ کر پریشان رہ جائیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام تر پریشانیاں تمام تر بیماریاں تمام تر جتنے مسائل ہیں سب کے سب دور فرما دیں گے آپ نے یا حیو یا قیوم کو آخری بے چوتے نمبر پر پڑھنا ہے کتنی بار پڑھنا ہے صرف اور صرف آپ نے اس کی بھی ایک تذبی پڑھنی ہے اس کے بعد دوبارہ درود پاک پڑھ لیجئے گا ایک بار ذرا ملائزہ کرنے کوئی غلطی نہ رہ جائے اس لئے آپ کو دوبارہ سے وظیفہ بتا رہا ہوں سب سے پہلے آپ نے باوضو ہو کر مسلح پر بیٹھے آپ نے نبی کریم رعوف الرعیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا اول اور آخر دونوں یعنی کہ شروعات میں ہی پڑھیں گے اور آخر میں ہی پڑھیں گے ایک ایک بار پڑھ لیں تین تین بار پڑھ لیں آپ کی اپنی مرضی ہے جتنے وظیفے کو طاقتور بنانا چاہتے ہیں بعض وہ لوگ تو چالیس چالیس مرتبہ ایک ایک تذبی بھی پڑھ لیتے ہیں بے شک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں لیکن وہ ایک ایک تذبی بڑھتے ہیں تاکہ ان کو سواب بھی زیادہ ملے درجات بھی بڑھیں اور ان کی جو عمل میں قانیابی کے چانسز بھی زیادہ بڑھ جائیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے جو بھی مقصد میں نے آپ کو بتایا اس کے مطابق آپ لوگوں نے پانی وغیرہ لے لینا ہے اگر آپ لوگ شفا کے لیے کرنا چاہتے ہیں یا پھر اگر آپ کو یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جادو جنات کے اثرات ہیں مجھ پر تو پانی کے اوپر بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پہلے نمبر پہ آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کری تاؤز اور تصمیہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نے پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کر لیا پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سے عمل کرنا ہے اللہ رب العالمین کے تین نام میں نے آپ کو بتایا تھے یا اللہ یا سلام یا حافظ ان تینوں کو ملا کر پڑھنا ہے پہلے نمبر پہ کتنی بار پڑھنا ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے آپ لوگوں نے سورت الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے اکتالیس بار پڑھنا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کلمہ شریف پڑھنا ہے پہلا کلمہ یا دوسرا کلمہ کوئی سے بھی کلنا پڑھ سکتے ہیں کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتایا ہوا ہے اب چوتے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا دوبارہ درود پاک پڑھ لیں گے ہاتھ اٹھا کر جو دعا کرنا چاہتے ہیں دعا کریں جو حاجت ہے جو جائز مقصد ہے ہر چیز کے لیے آپ لوگ اس عمل اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں all in one یہ عمل ہے انشاءاللہ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ کے لیے بے شمار کی آسانی فرمائے پھر ملاقاتو بھی ایک نئی ویڈیو میں نیا وظیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے بھائی کو جازت دیں اللہ پاک کے نمیانوے ناموں میں سے کوئی دو نام ضرور کا منسکشن میں لکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ